اسلام علیکم فرینڈ و ویلکم ٹو مائ چینلل ڈیلی لائی بڈ آز تو میں ابھی اپنا افیشل کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا اپنے فرینڈ سے کیوں نہ شیئر کیا جائے تو آج کا میں ویلوگ نہیں۔ ایسا ہر ہے کچھ بزی ہوتا ہے بنا گھر میں کہیں مصروفیات ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں مسروف ہونے کی وجہ سے اپنا ویلوگ نہیں بنا پائی تو اسی لیے میں ابھی افیشل کل کرنے لگی تھی تو تو اپنے فرینڈ سے کیوں تو یہ دیکھیں میں نے نا کلنزنگ بنائے رکھ لیا اپنا تو میں اس کو لیکن آپ کو بتا دی دیوں میں میں نے کیا کیا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے1 ڈی بیسن 2 ڈی سپون گیل سرین 1 ڈی بیسن اسے میں ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی یہ کیس فارم میں آ چکے بہت تھک فارم ہے اس کی یہ دیکھیں ذرا تو ہم نے اس کو کلنزنگ اپلائی کرنا ہے کلنزنگ اچھے کور میں آپ سے بات شہر کرنا چاہتی ہوں اسے پہلے آپ نے 15 منٹ کلنزگ کرنا ہے اور اس کے بعد 15 منٹ جب آپ نے کلنزگ کر لیا اچھی طرح فیس کو اسی سے کلنزگ کرنا آپ نے کلنزگ کرنے کے بعد تو آپ نے اس کے ساتھ یا اس کے اوپر ایک اور لیئر بھی آپ نے اس کی شامل کر دینی ہے تو اب یہ ادھر بہت تک فارم میں ہے تو اسی دیکھیں آپ ایبل سپون بینا اس میں ملک شامل کر لیتی ہوں اگر تو آپ بس کریم آویلی بھلا ہے ملک کریم تو اگر آپ اور جاتے ہیں کہ آپ کی کریمی سا آپ کا کلنزر تیار ہو تو آپ اس میں ملک کریم بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے فیلال یہاں دودھ ایڈ کی کیونکہ میری سکن اویلی ہے تو میں صرف نہ یہ دودھ شامل کروں گی آپ چاہتے ہیں تو اپنا کچھا دودھ یوز کر لیں نہیں اگر ملک پر اگر آیا جو بھی آپ لوگ جو بھی یوز کرتے ہیں گھر میں تو وہ دودھ شامل کر لیں آپ دیکھیں اس کی کتنی اچھی یہ دیکھیں کتنی اچھی فارم میں آگیا آپ کلنزنگ بھی ہو جائے گا اس کا ہمارا اور ہم ایک لیئر اپلائی بھی کر سکیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ایک اور بات آپ ہمیشہ وہ چیزیں یوز کریں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتی ہو کوئی ایسی چیز نہ یوز کیا کریں جو آپ کی سکن کو ہانچ کریں اخراج کریں تو میں آپ کوئی چیز دادمی ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں کہتی ہوں آپ اپنے ہینڈ پر پہلے ٹرائی کر کے اس کے بعد اپنے فیس پہ آپ اپلائی کیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کتنا اچھا اچھا اس کا ریلٹ آ رہا ہے تو چلیں جی میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتی ہوں کلنزر کیسے کرنا ہے چلیں جی میں آپ کو اپنے ہینڈ پہ اپلائی کر کے تھوڑا دکھاتی ہوں تو اس کو اسے کھلنز کرنا ہے یہاں کیسے لے کے 15 مانت بات سے آپ نے ہوں bes parchment کو kứکہ کو کرنا ہے اور کوئی آپ نے پانی نہیں کرنا کچھ کچھ کھ نہیں کرنا اس میں آپ اس طرح cleansing کرتے رہیں گے چھوٹے ڈرے کریں آپ کی سکن کو کھنیٹ بھی کریں گے اور کیسے یقین کریں گے اپنے سکن کو یہ دیکھیں ہنی ہے جو موشترائز کرے گا گلسرین ہے وہ بھی آپ پتہ ہے موشترائز کرے گا سکن کو ہائیڈریشن دیتی ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرے گی تو اپنے فیپٹین منٹ اس طرح مساج کرتے رہنے سے سوفٹ آتوں سے اس کو مساج کرنا ہے خاص طور پر نوز کے آس پاس اچھی طرح چیکس پہ جو آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں وہ اس سے سوفٹ ہو جائیں گے اور تو پھر ایزیل آپ کو ریموو آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کو آپ نے کلنزنگ کرنا دے رہنا ہے چلیں میں بہت سبظائر ہے ٹائم نہیں اتنا تو میں آپ کو فیلہ اتنا کر کے دکھاتی ہوں کلنزنگ اس کو کلنزنگ کیا تو ساتھ ہی آپ نے جب کلنزنگ کرنے کے بعد سمجھے آپ نے کلنزنگ پندرہ منٹ اتنا کر لیا ہے پندرہ منٹ کلنزنگ جب کر لیا ہے اس کے اوپر آپ نے اسی طرح ایک اور لیئر اس طرح اپلائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جب لیئر اپلائی کرنی ہے اس کو اپنے نا 10 منٹ لازمی رکھنا ہے یعنی کہ 15 منٹ آپ نے مساج کرنا ہے 10 منٹ اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا کے چھوڑ دینی ہے یہ دیکھیں صرحاں 10 منٹ لیئر ایک اور لگا کے آپ چھوڑ دیں گے اس کو تو آپ اس کے بعد اپنا 10 منٹ کے بعد آپ اس کو روز وارٹر کا سپری موں پہ کریں اور اس کو آرام سے سپائنز کی مدد سے آپ اس کو تار سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح لیئر اپلائی کرتے ہیں اس کو دس منٹ چھوڑ دینا یعنی 25 منٹ آپ نے اس کو دینا ہے کلنزنگ ویڈ اس کو تھوڑے در اس کی ایک لیئر اپلائی کر کے اس کو چھوڑنا ہے جو ٹھیک ہے چلے جی یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ سٹیپ ہو گیا تو دوسرا سٹیپ بھی میں آپ سے بھی شیئر ساتھ ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں تو چلے جی بنے رہے میں ساتھ میں آپ نیکسٹ سٹیپ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑے چھوڑ کے ساتھ ہی ساف کرتی ہوں دکھائیں دکھاتی ہوں کو اس گرزرٹ دیکھیں تھوڑی تیر میں یہ نہیں کہ میں نے اس کو 3-4 منٹ بھی نہیں رکھا اس کو یہ دیکھیں کتنی نیر اور گلوئنگ سکن لگتی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں گل سرین بیچ میں ہے جو سکن کو ہائیڈریٹ بہت زیادہ ہائیڈریٹ کرتی ہیں تو یہ دیکھیں چلیں جی یہ اپلائی کرنا ہم نے تو میں نیکسٹ سٹیپ آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں سکراب ایکسپولیشن جسے کہا جاتا ہے تو وہ ہم کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھ وہ بناتے ہیں ساتھ ہی میرے ساتھ بنے رہے ہیں تو آج کل بوسم بہت تھنڈا ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ اپنی سکن کا بہت خیار رکھیں کیونکہ سکن نہ ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو جاتی درائی سکن پانی مانا کام پیتا ہے تو اس لئے اپنا اپنا بہت خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یا رکھا کریں تو ہم لوگ نیکسٹ سٹیپ کرتے ہیں سکراب اچھے جی فرینڈز اب ہم لوگ بناتے ہیں نیکسٹ سٹیپ جو کہ آپ کی سکرابنگ ہوگی ایکسپولیشن سکن کی ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے تو ہم لوگ کلینزر کا لیا تھا تو اب ہم نیکسٹ کریں گے ہم لوگ سکرابنگ تو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیئے رائز فلور یعنی کہ چاول کاٹ یہ آپ لے 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 ہم نے ون ٹیبل سپون یہ ہم نے ایڈ کر لیا ون ٹیبل سپون تو ہم نے ہنی اس میں بھی ایڈ کرنا ہے ہنی ہم لیتے ہیں ون ٹی سپون ٹھیک ہے ہنی ہم لے لیتے ہیں ون ٹی سپون ہنی ڈالتے ہیں دیکھیں میں ہنی ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون یہ ون ٹی سپون یہ ونٹر کے لیہاں سے بہت اچھا آپ کا گلوئنگ وائدننگ اور اچھا سا ہائیڈریٹنگ فشل ہوگا کیونکہ ونٹر سردی ہے ڈرائی سکین ہو جاتی ہے رف سی ڈل سی تو ہم نے اس میں آلٹ کر لیا ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہم نے ہانی اب ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی بل سپون ہی روز وارٹر روز وارٹر ڈالا روز وارٹر ڈال گیا تو ہم اس کو پہلے مکس کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں ملک شامل کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کریمی سا ہمارا سکرپ تیار ہو رہا ہے اس سے کیوں کہ ہم نے چاول کاٹر ڈالا ہے وہ ہماری سکن کو ایک سیلیش کرے گا ہمارے بلیک ایڈ سا رمو کرے گا اور آپ کو پتہ چاول کاٹر ایسی سکن کے لئے اچھا ہوتا ہے اس میں برائٹننگ افیکٹ ہوتے ہیں اور ہم نے اس میں آپ ڈالنا ہے یوگھٹ بھی ڈالنا ہے آپ کو پتہ یوگھٹ بھی آپ کو بلیچنگ افیکٹ دیتا ہے تو ساتھ ہم ڈال لیتا ہے ون ٹی سپون یوگھٹ ہم نے ون ٹی سپون چاول کاٹر شامل کیا ون ٹی سپون ہنی ایڈ کیا ون ٹی سپون ہم نے روز ووٹر ایڈ کیا ون ٹی سپون ہم اس میں ملک ایڈ کرنے لگیا چلیج ملک ایڈ کیا یہ دیکھیں اس میں کتنی اچھے انگریجنٹ ڈالیں ہیں کہ آپ کو دلکار ہوگا کلینزنگ کرنے کا اچھا سکا کلینزنگ آئے گا یہ آپ کو یہ آپ کی وائٹننگ سکرپ بان جائے گی دیکھیں کتنا اچھا اب اس میں ملک ہے آپ پتہ ملک میں لیکٹک ایسڈ ہوتے ہیں جو وائٹننگ ایفیکٹ یوگھٹ ہے آپ کو بلیچ کرنے کی ضرورت نہیں یوگھٹ اگر یوز کرنے آپ کو ضرورت اپنے سکن پر اپلائی کرنے کی تو اس کو اچھی طرح مکس کرنے یوگھٹ کے چھوٹے ایک ایسے میں بنے میں اور مکس ہو جائے اچھی طرح سکرپ بان جائے اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح مکس کرنا اچھی طرح مکس ہو جائے اور آپ یقیناً یہ اپلائی کریں گے نا تو آپ کو مزا آ جائے گا آپ کہیں گے آپ ہی با آپ نے کیا چیز تھا یہ اتنا چا ہمارے سکن پر ریزلٹ ہے یہ دیکھیں اس کو فنگر سے لے لیں دیکھ اتنا سا ارنی سا اور اسے سکربنگ سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سکرب کرنے اس کو اچھی تھا اس کو بھی آپ نے 15 منٹ آپ نے سکرب کو لگانے ہیں سکرب جب آپ کریں گے اپنے فیس پر یہ دیکھ اس طرح لیکن یہ آپ نے یا رہنا ہے کیونکہ اس میں چاول کٹا ہے تو آپ نے اس کو بہت سوفٹ ہاتھوں سے کرنا ہے کہ آپ کی سکن ہاش نہ ہو جائے ریڈ نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ چیزوں کا آپ نے بہت خیار رفق کریں چیزوں کا کہ آپ کی سکن ڈیمیج نہ ہو کسی ایسی چیز سے کیونکہ ہے تو نیچرل چیزیں اورگینک چیزیں سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہونا لیکن پھر بھی اپنا نرام ہاتھوں سوفٹ ہاتھوں سے اس کو مساج کر دینا کم از کام آپ کو اس کو کام سے کام بھی ٹائم آپ نے 15 منٹ دینا ہے تو اگر تو آپ زیادہ کرنا جاتے ہیں 20 منٹ لے لیں تو یہ ہے کہ سوفٹ ہاتھوں سے میں بار بار کر رہی ہوں آپ کو سوفٹ ہاتھوں سے ہم نے سکرب کرنی ہے کیونکہ چاول جو ہوتے ہیں چاول کے جھوٹ پارٹیکل سوڑے ہارٹ سے ہوتے ہیں لگ رہا ہوتے ہیں فیل ہوتی ہیں تو یہ آپ کو جب کریں گے تو آپ کی ساکس اچھی سی ایک سولیشن ہو ایک سولیشن ہو جس ان کی سکربیں ہو یہ ہماری سکرب ہوگی یہ دیکھیں میں نے کھا لیا یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ نا کوئی مچھر کاٹا تھا جس وچے سے یہاں سے ریڈ ہوئی جگہ بنا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ سکراب ہو رہا ہے اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے چلیں یہ ہوگی یہ آپ نے 15 منٹ سکراب کرنی ہے اس طرح آپ نے 15 منٹ سکراب کرنا ہے اور اپنی سونج سے ساف کر لینا فیس کو اچھا سا چلیں جی یہ آپ نے ساف کر لیے دیکھیں کتنا نیٹ فرقہ رہا ہے تو یہ آپ نے سکراب کرنی ہے اچھی سکراب تو چلیں ہماری نیکسٹ اپ ہو گیا افیشیل کا ریڈی سکراب یہ دیکھیں کتنا اچھی اس کی کتنا اچھی فارم میں ہے یہ کتنا اچھی کنسٹنسی ہے یہ وہ رنی سنا جیسے ملکی سکراب ہوتی ہے نسنک لگ رہا ہے تو یہ اب میں یہاں سے اپنا نیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ کچن کی ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کوئی چیز گرے اس کو فوراں سے آپ نیٹ کر لیں ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے ہمارا تھرڈ سٹیپ ہوگا ماسک آپ نے جو اپنے فیس پر اپلائی کر کے اس کو کم سے کم بھی ٹائم رکھیں میکسیمم ٹائم رکھیں اپنا تو یہ آپ نے 30 سے 40 من اپلائی کر کے رکھنا ہے اس ماسک کو تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے بیسن 1 ڈیبل سپون بیسن چاہیے اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے 1 ڈیبل سپون چاول کا آٹا تو 1 ڈیبل سپون چاول کا آٹا لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں روز پیٹل کی ڈرائی روز پیٹل کی ڈیپ ہوتی ہے ڈرائی کر کے رکھی بھی میں نے تو وہ ڈالتے ہیں اور اس میں ساتھ ہی یہ دیکھیں روز پیٹل کی ڈیپ ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے لینے ہیں 1 ڈیبل سپون ہم آف کر لیتے اس کو یہ دیکھیں 1 ڈیبل سپون میں نے روز پیٹل کی ڈیپ ہوتی ہیں ان کو ڈرائی کر رکھا وای ان کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں 1 ڈیبل سپون لیکوریز پورٹر لیکوریز پورٹر شامل آپ کرتے ہیں ملٹئی بورٹر جیسے کھاہتا ہیں تو وہ میں ہاف اس میں شامل کرتی ہوں یہ دیکھیں ہاف یہ بھی ہو گیا اب میں آپ کو دوبارہ ریوائز کر دی ہوں اس میں کیا ڈال ہے 1 ڈیبل سپون بیسن 1 ڈیبل سپون چاول کانٹا 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون ڈال ہے روز بلاور جو ہوتی ہیں پیٹلز خوش کیوئی ہیں ان کا پورٹر ہے اور 1 ڈیبل سپون ہی لیگورائز پورٹر ہے اب ان کو اچھی طرح پہلے مکس کرنے پھر ہم اس کو اس سے مکس کرنا چاہیں گے اس میں ہم ڈال دیں 2 ڈیبل سپون روز ووٹر اگر تو آپ روز ووٹر ڈالنا چاہیں روز ووٹر ڈالنے میلک ڈالنا چاہیں میلک ڈالنے یوگر ڈالنا چاہتے ہیں جو یوگر ڈالنے یہ میں ڈرائی اس کو اچھی طرح پہلے مکس کر رہی ہوں کہ سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو میں اس کو اچھی طرح مکس کرتی چلے جی اب ہم اس کو شامل کرتے ہیں اس میں روز ووٹر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں 1 ڈیبل سپون سب سے فرسٹ روز ووٹر اس میں روز ووٹر ایڈ کرتی ہوں 1 ڈیبل سپون بھار گے کہ یہ کس فورم میں آتا ہے دیکھیں کس طرح ہوتا ہے اگر تو آپ اس میں روز ووٹر اور سند ملک شامل کرنا چاہتے ہیں تو پیشک آپ کرنے اگر آپ ملک اور یوگرٹ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ شامل کرنے اگر آپ سمپل روز ووٹر کا ہی کرنا چاہتے ہیں تو روز ووٹر سمپل سے تو میں اس کو ماسک کو اپلائی کرنا چاہتی ہوں صرف اور صرف روز ووٹر سے اس کو مس کر کے بناوں گی سب سے پہلے میں نے 1 ڈیبل سپون ڈالی روز ووٹر کی پھر دوبارہ سے کوڑ 1 ڈیبل سپون کوڑ ڈال کے اس کو کیونکہ ہم نے اس ماسک اپنے حساب سے اس کو بنانا ہے کہ کس طرح کس فرم میں ہم نے اس کو رکھنا ہے تو اب اس میں 1 ڈیبل سپون اور روز ووٹر ایڈ کر دیں 2 ڈیبل سپون روز ووٹر ڈالا ہے تو ہمارا ماسک ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اچھا اس کو اچھے مکس کرنا کیونکہ اس میں لکور آئیس پوڈر روز پیٹل پوڈر چاول کارٹا اور یہ بیسن یہ دیکھیں اچھی طرح چیزیں چیزیں مکس ہو جائیں ان کو یہ دیکھیں چیزیں اپنے مکس دیکھیں سپنے اپنے فیشل دوسری پولر سے سپنے سابون یا فیس پوش نہیں کرنا ہوتا اس سے جب یہ فیشل آپ اپلائی کریں تو اس کے ساتھ بھی آپ اپنے اپلائی کرنی ہے سب سے پہلے ایک آپ کر سکتے سکتے ہیں جب آپ فیشل لاب سٹارٹ کرنے لگی ہے تو آپ کوکوناٹ آئل لے لیں اس کا اچھا سا موہ پہ مساج کر لیں پہلے 5-6 منٹ کر لیں تو 5-6 مساج منٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اچھے سے فیس وچ جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں فیس وچ سے آپ اپنے سے مو دھولیں اور اس کے سب سے پہلے سٹپ آپ کلنزر کریں اس کے بعد سکرب کریں اس کے بعد آپ ماسک اپلائی کریں تو انشاءال آپ دیکھیں اپلائی کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کتنا اچھا یہ سارا فیشل ہے گلوئنگ فیشل ہے انتہائی انتہائی وائٹنگ گلوئنگ جو ہائیڈریٹنگ آپ کا یہ فیشل ہے تو انشاءال جب آپ لائے کریں گے آپ مزا آئے گا یہ دیکھیں جی میں آپ کو تین وں چیزیں رکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی سب سے فرسٹ پہ ہمارا یہ دیکھیں آپ کو سب سے فرسٹ کلینزر سکراب اور ہمارا ماس کے دیکھیں کلینزر سکراب ماس اب آپ دیکھ رہے ہوگی کیلئے دیکھیں سکراب کی کتنی اچھی ایسے کنز سرنسی ہے ایسے لگ ہی رکھے جیسے وہ مارکیر سم لیتے نا ملک ایسے ہوتے سکراب آئے یہ تین ہو کل ہم لوگ ملیں گے ویلوگ میں تو اپنی گھر کی روٹین شیئر کریں گے آج بیزی رہیں ماظر کرتی ہم ویلوگ شیئر نہیں پائی اپنا خیار رکھے گا اوکی اللہ حفیظ میرے چینل کو سبسکرائیب لائک شیئر بیل آئیکن دبائیں تو آپ کو میری آنے والی آپ کو ہر ویڈیو نہیں آپ کو ملے اور آپ کو مزے مزے کے ویلوگ ملے اور آپ کو ریمیڈیز نہیں ملے آپ نہ خیار رکھیں اوکی اللہ حافظ